اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو آج کی اس بہترین اور سچی ویڈیو میں آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کے فائدے جانیں گے پیارے عزیز دوستو اس سورہ کو صرف ایک بار پڑھنا چوبیس ہزار پیغمبروں کے ساتھ ہونے کا ذریعہ بنتا ہے پیارے دوستو آج کا یہ بہترین ویڈیو آپ لوگ چھوڑ کر نہ جائیں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں کیونکہ آج آپ لوگ سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف پڑھنے کی سولہ برکتیں سولہ حیرت انگیز فائدے لے کر اٹھیں گے بہترین ویڈیو ہے سچا ویڈیو ہے آپ سبھی لوگوں سے وزارش دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں پیارے عزیز دوستو ہر مسلمان کو الحمد و شریف یعنی سورہ فاتحہ واخو بھی یاد ہوتی ہے لیکن اس کے سولہ حیرت انگیز فائدے ہیں وہ فائدے ہر انسان نہیں جانتا ہے وہی فائدے آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتائے جائیں گے پیارے عزیز دوستو سورہ فاتحہ کے اٹھائیس نام ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو اس کے چار خاص نام بتا دوں نمبر ایک سبا مسانی نمبر دو فاتحہ تل کتاب نمبر تین اتا مسلاتے نمبر چار شفا پیارے عزیز دوستو سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ کو سبا مسانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورت دو بار نازل ہوئی ایک بار مکہ موزمہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں نمبر دو فاتحہ تل کتاب اس سورہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن شریف کا لکھنا پڑھنا اسی سورت سے شروع ہوتا ہے نمبر تین اتام السلات اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابتداء نماز کی اسی سورت سے ہے جب تک سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف نہ پڑھی جائے تب تک نماز نہیں ہوتی ہے یہ سورت نماز کی جان ہے نمبر چار شفا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورہ کی ہر آیت ہر طرح کے جسمانی مرض کی شفا ہے اور روحانی مرض کی دبا ہے یعنی سورہ فاتحہ ہر مرض کی دبا ہے سباہ موت کے اب پیارے دوستو آپ لوگ اس کے ایک ایک کر کے سولہ حیرت انگیز فائدے جان لیجئے جو شخص رات دن میں اسی سورہ فاتحہ کو چوبیس مرتبہ پڑھے گا وہ شخص قیامت میں چوبیس ہزار پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا سورہ فاتحہ ایک بار پڑھ لی جائے تو پورے قرآن شریف پڑھنے کا سباب حاصل ہوتا ہے محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں نمبر دو حضور انبر نے فرمایا جس نے سورہ فاتحہ ایک ہی بار پڑھی یعنی پوری عمر میں صرف ایک ہی بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھا اس کے لیے دوزخ کے ساتوں دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے ساتوں دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں نمبر تین حضور انبر نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھی جائیں یعنی سورہ فاتحہ الحمد شریف کو اگر آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد یا ہر نماز کے بعد پورا پڑھیں تو الہا تبارک بطالہ ساتوں دوزگوں کی آگوں سے نجات عطا فرمائے گا نمبر چار حضور انبر نے فرمایا کہ جو شخص سے سو بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے جو بھی حاجت رکھے اس کو الہا تبارک بطالہ قبول فرماتا ہے نمبر پانچ پیارے عزیز دوستو بزرگوں نے فرمایا کہ فزر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر لا علاج مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے یعنی مریض کو شفا حاصل ہو جاتی ہے نمبر چھے اگر کسی شخص کی آنکھوں میں درد یا پھر کوئی بھی کسی بھی طرح کی آنکھوں میں تکلیف ہو تو اتالیس بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنا تھوک اس کی آنکھوں پر لگا دیں یا وہ شخص خود اس سورہ کوئی تالیس بار پڑھ کر اپنا تھوک اپنی آنکھوں پر لگا لے انشاءاللہ تبارک بطالہ آنکھوں میں اس کو بہت زیادہ آرام ملے گا نمبر سات اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ جائے کسی بھی طرح کی مسئیبت آ جائے تو سورہ فاتحہ کو چالیس مرتبہ اس طرح پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر بسم اللہ کے میم کو الحمدو کے لام میں ملا کر پڑھنا ہے کس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پیارے عزیز دوستو بسم اللہ کے نرحیم میں الحمدو کا لام اس طرح مل رہا ہے نرحیم مل نرحیم مل پیارے عزیز دوستو اس طرح سے الحمدو کو آپ لوگوں کو شروع کرنا ہے اور الحمدو شریف یعنی سورہ فاتحہ میں ہی جب الرحمن الرحیم آئے تو آپ لوگوں کو الرحمن الرحیم کو تین بار پڑھنا ہے اور چالیس مرتبہ اس طرح سے آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پوری پڑھنی ہے اور ہر بار میں آپ لوگوں کو آمین بھی کہنا ہے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ جو شخص بھی اس طرح سے سورہ فاتحہ کو پڑھے گا اس کی ہر طرح کی دلی جائز تمنا مراد پوری ہو جائے گی اس کی دلیل پیارے عزیز دوستو آپ لوگ فوائد الفواد صفحہ نمبر 74 یعنی 74 پر دیکھ سکتے ہیں پیارے عزیز دوستو یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے اس کو صرف پڑھ لے سات دنوں تک ایک ہزار بار جو شخص اول آخر درود پاک کے ساتھ ہے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ بیماریوں اور بلاؤں سے ہمیشہ کے لیے نجات پائے گا نمبر نو جو لوگ ہرٹ کے مریض ہیں دل کے بیمار ہیں وہ صرف میں اول آخر تین تین بار درود پاک کے ساتھ بیچ میں اتالیس بار ایہ کا ناب دو و ایہ کا نستعین پڑھیں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لیا کریں انشاءاللہ تبارک بطالہ دل کی ہر طرح کی بیماری سے نجات پائیں گے نمبر دس پیارے عزیز دوستو مارج ال نووتا میں لکھا ہے کہ ایک شخص کا ہاتھ گڑ گیا حضور انبر نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہاتھ اس کا فوراں ٹھیک ہو گیا نمبر گیارہ پیارے عزیز دوستو ایک صحابی ایک جنگ فتح کرنے کے بعد باپس ہو رہے تھے اتفاق سے پہاڑ سے نیچے گر گئے پاؤں ٹوٹ گیا پاؤں یعنی کہ ان کا ایک پیر ٹوٹ گیا کافلے والوں کو معلوم نہ تھا وہ آگے پڑ گئے اور وہ روتے ہوئے وہیں پڑے رہے غیب سے ندہ آئی کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر لیا جائے تو صحابی نے سات بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پاؤں پر یعنی پیر پر دم کر لیا اسی وقت ان کا پیر ٹھیک ہو گیا اور وہ چلے گئے نمبر بارہ پیارے عزیز دوستو ایک صحابی کو جنگل میں ساپ نے کٹ لیا تو صحابی نے فوراں سات بار سورہ فاتحہ پڑھی ساپ کے کٹے ہوئے کی جگہ پر دم کیا فوراں زہر اتر گیا اور وہ اچھے ہو گئے نمبر تیرہ پیارے عزیز دوستو حضور انبر کا معمول تھا کہ جب آپ کو کوئی تکلیف یا درد سر ہوتا تو سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے چہرے منور اور تمام جسم اتہر پر فیر لیتے تھے اس سے انشاءاللہ تبارک بتالہ بے پناہ آرام ہوتا تھا نمبر چودہ پیارے عزیز دوستو ایک صحابی نے کسی پاگل کے کان میں گیارہ بار سات دنوں تک اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کیا اور دم کرنے سے اور پانی پر دم کر کے پلانے سے وہ پاگل ٹھیک ہو گیا نمبر پندرہ پیارے عزیز دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر کوئی مسئبت پڑھتی تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا فرماتے اس کی مسئبت اسی وقت دور ہو جاتی تھی نمبر سولہ اور آخری فائدہ پیارے عزیز دوستو آپ لوگ سن لیجئے جس شخص پر جادو ٹونے کا اثر ہو یا زیادہ دنوں کا مریض ہو دبا کامیاب نہ ہوتی ہو تو فضل کی سنت اور فرض کے بیچ میں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف اتالیس دن تک بلا ناغا یعنی بنا غیب کیے پانی پر دم کر کے پلانے سے اللہ تبارک بطالہ صحت اور شفا عطا فرماتا ہے تو پیارے عزیز دوستو یہی تھے سورہ فاتحہ کے کچھ فائدے اس سورت میں ایک سو چوبیس کل حرف ہیں جو شخص رات دن میں اس سورہ کو چوبیس مرتبہ پڑھے گا وہ قیامت میں چوبیس ہزار پیغمبروں کی شفاعت کا مستحق ہوگا انشاءاللہ تبارک بطالہ تو پیارے عزیز دوستو بس یہی تھا آج کا بیڈیو اب ہم نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے سورہ فاتحہ کو بیڈیو کے آخر میں لگایا ہے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے سورہ کو آپ لوگ پورا ضرور سنیں اور جو بھی آپ لوگوں کو فائدے بتائے گئے اگر آپ لوگوں کو ان میں سے کوئی بھی فائدہ حاصل کرنا ہے تب آپ لوگ اس سورہ فاتحہ کو یہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں آئیے دوستو اب سن لیتے ہیں سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعین ایدنا الصراط المستقین صراط الذین انعمت عليهم غیر المغدوب عليهم ولا الضالین صدق اللہ العزیم موسیقی موسیقی